یہ ہیں ہماری آنکھیں سندر آنکھیں جن سے ہم اس دنیا کو دیکھ پاتے ہیں لوگوں کو پہچان پاتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں اس آنکھ کی بناوٹ کے بارے میں اور اس کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ہماری آنکھ پانی سے بھرے ہوئے ایک گول گباری کی طرح ہوتی ہے اور اس کا شیپ گول ہوتا ہے سامنے سے دیکھنے پر اس کے دو حصے دکھائی دیتے ہیں کورنیا اور اسکلیر پاردرشی حصے کو کورنیا اور سفید حصے کو اسکلیرہ کہا جاتا ہے تو سامنے سے دیکھنے پر ہمیں دو حصے دکھائی دیتے ہیں کورنیا اور اسکلیرہ تو آئیے پہلے جانتے ہیں ہم آنکھوں کے اندر کی سن رچنا کے بارے میں اور پھر جانیں گے دیکھنے کی اس پرکریہ کو جس کی وجہ سے ہم آنکھوں کے مادیم سے دیکھ پاتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سامنے والے اس پاردرشی حصے کو ہم کورنیا کہتے ہیں اس کورنیا میں ہم کو دو حصے دکھائی دیتے ہیں ایک جسے ہم آئرس کہتے ہیں اور اندر کا کالا والا حصہ جسے ہم پیوپل کہتے ہیں اس آئرس کے مادیم سے پیوپل کے سائز کو کم یا زیادہ کر کے آنکھوں میں پرویش کرنے والی لائٹ کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے آنکھوں کا ایک اور مہتپور حصہ لینس ہوتا ہے لینس کا کام ہوتا ہے آنکھوں میں پرویش کرنے والی وستو کی امیج کو ریٹینا پر کیندرت کرنا اگر لینس کا شیپ ٹھیک نہیں ہوگا تو آنکھوں کا پرتبیم ریٹینا پر پر نہیں بنے گا اور چیزیں ویکتی کو ساپ نہیں دکھائی دیں گے ایک اور روچک بات دوستوں کی ہماری آنکھوں پر وستو کا پرتبیم ریٹینا پر الٹا بنتا ہے اور دماغ دوارہ اسے پھر ہمیں سیدھا کر کے دکھائے جاتا ہے آنکھوں کا ایک اور مہتپور بھاگ وٹرس باڈی ہوتا ہے وٹرس باڈی آنکھوں میں پائے جانے والا لکوڈ یا درب ہوتا ہے جو آنکھوں کے اندر بھرا ہوا رہتا ہے اور اسے ہی آنکھوں کو اس کی گول شیپ ملتی ہے اور اسے بنایا رکھنے میں مہتپور رول ادا کرتا ہے اب ہم بات کریں گے آنکھوں کے ایک ایک سب سے مہتپور حصہ ہے جسے ہم کہہ دیں ریٹینا ریٹینا پہ ہی ایمیج ریٹینا پر لینز دوارہ بنایا جاتا ہے ریٹینا اس ایمیج کو الیٹیکل سگنل میں پریورتیت کر دیتا ہے اور اسے آپٹک نرد تک پہنچا دیتا ہے آنکھوں کا اگلا مہتپور حصہ ہوتا ہے آپٹک نرد آپٹک نرد آپٹک نرد ریٹینا پہ بنے ایمیج کی سگنلوں کو دماغ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے جب ہم کسی وستو کو دیکھتے ہیں تو اس کا پرتیبیم آنکھوں کے کورنیا سے ہوتا ہوا اور لینز کے دوارہ اس پرتیبیم کو ریٹینا کے اوپر بنایا جاتا ہے ریٹینا اس پرتیبیم کو الیٹیکل سگنل میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پھر یہ آپٹک نرد دوارہ دماغ کے اس حصے پر پہنچ جاتا ہے جو دماغ کا حصہ ہمیں دیکھنے میں مدد کرتا ہے دماغ کا پچھلا حصہ ہی ہمیں دیکھنے میں مدد کرتا ہے دوستو اس ویڈیو کے مادہم سے بھی ہم آنکھوں کی دیکھنے کی پرکویا کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں دوستو اگر یہ میرا چھوٹا سپرائز اور یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے آپ سبھی کا بہن بہن دھنیوان